خریب آگیا حضرت بایزید بستانی جنازے سے اڑ بیٹھے اور کہاں امہ ایک سوال کرتی تھی کہ بایزید میری داڑھی بہتر ہے یہ میرے بیل کی دھوم مجھے نہیں معروم تھا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں آج ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور بتانے آیا ہوں کہ اے پوچھنے والی اے سائلہ تیرے بیل کی تم سجائے میری داڑھی گروڑ یہ حضرت بایزید ہے اور اسی کو اقوان نے کہا کہ لہت میں بھی وہی قیبہ حضور رہتا ہے لہت میں بھی وہی قیبہ حضور رہتا ہے اگر وہ زندہ تو دل نہ سبور رہتا ہے اور اس کا موت کا چھوٹا ہے گو پلم تیرا تیرے وجود کے مرگ سے دور رہتا ہے دل زندہ ہونا چاہتا ہے ہمارے دل مردہ ہے اور اسی کو ایک والی نے کہا کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا پلہ حسن سے یہ نکتہ میں نے سیکھا پلہ حسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے چمک سورج میں کیا پاکی رہے گی اگر بیزار ہو اپنے کیران سے یہ کرنے ہیں حضرت سیدنا بدیو الدین زندہ شاہ مدھار کی کہا کہا ہے کیا صرف کانپور میں ہے کیا صرف مکنپور میں ہے کیا صرف کنوج میں ہے کیا صرف سیڈون میں ہے صرف کیا نیپال میں ہے کیا صرف بمبئی میں ہے کیا صرف بڑودا میں ہے کیا صرف ناسک میں ہے کیا صرف دہلی میں ہے کیا صرف آگرہ میں ہے کیا صرف کراچی میں ہے کیا صرف حیدر آباد میں ہے میں کہتا ہوں نہیں کیا کشمیر میں نہیں ہے میں کہتا ہوں کائنات میں جہاں جہاں کوئی چلا جائے حضرت زردہ شامدار کا چلا موجود ہے مجھے کوئی بتا جاتا تھا دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی ولی کے اتنے چلے ہوں اتنی یادگارے ہوں اتنے چراغ جلتے ہوں راج اٹھارہ جماد الول لوگ کہتے تھے خالی کا مہینہ ہے مگر میں کہتا ہوں نہیں بڑے بڑے کہتے تھے مدار کا مہینہ ہے یہ مہینہ آتا تھا کہتے تھے مدار کا مہینہ آیا ہماری والدہ کہتی تھی مدار کا مہینہ آیا ایسا نہیں ہے کہ از خردرس ابھی شعور کی منزل پہ آ کر حضرت شاہ مدار کو سلام کر رہا ہے نہیں جس گود میں پھلا ہوں وہ ماں بھی مدار کا چراغ چلاتے تھے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے اس گھر میں بھی حضرت شاہ مدار کا نام لیا جاتا ہے اور آج ہر مدار کا ماننے والا یہ کہتا ہے کہ دمدار بیڑا پا ہے ہوتا کہا ہے کہ میں کراچی رہوں یا مکہ رہوں یا مدینہ رہوں میں جب تک کہ روزانہ حضرت بدیودین سندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کی روزانہ فاتحہ نہ پڑھو سالانہ نہیں میں روزانہ فاتحہ روزانہ میرے بیت میں رکھتا ہے دو نام میرے ہمیشہ جو ہے حرزہ جا رکھتے ہیں خود میں ربانی کا نام لیتا ہوں خاجہ اجمیر کا نام لیتا ہوں شہاب الدین سہروردی کا نام لیتا ہوں حضرت شاہ نقشبند کا نام لیتا ہوں مگر حضرت سیدنا بدی الدین زندہ شاہ مدار اور حضرت سیدنا احمد قبی بھائی شاہ من سلطان عالم سید احمد قبی شاہ من سلطان عالم سید احمد قبی خاطر ما جمع کن یا غوث العظم دستگی مگر آج جو میں تغریر کر رہا ہوں خدا کی قسم خاکت کہتا ہوں کہ میں نہیں بول رہا مکن پور سے میرے دم دم مدار بول رہا ہے میرے دم دم میں جو ہے ہر سانس میں جو ہے آج شاہ مدار کی روحانیت کا ٹاچ بول رہا ہے اور میں نے بتا کہ اس نام میں جو رفعت دیکھی اس نام میں جو عزت دیکھی اس نام میں جو مکان دیکھا قطب ربانی اس دروازے پہ آئے حضرت شیخ اجمیر اس دروازے پہ آئے میں کہتا ہوں بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ حضرت شاہ مدار کی بارگاہ میں آئے لیکن آج بدائیون میں بھی بڑا ارسول ہے بدائیون منسپلیٹی کے باہر مداری فقراء جھنڈے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں سترہ اور اٹھارہ جماعت النور کو اور سارا بدائیون جو ہے حضرت شاہ مدار کی نیاز اور نظر لے کر اور علم لے کر ان کے پاس آتا ہے اور پھر شمار پہ ہوگی کوئی بیمار صحت کی تمنہ کرتا ہے کوئی بے اولاد اولاد کی تمنہ کرتا ہے کوئی رجلہ ہوا بسنے کی تمنہ کرتا ہے کوئی کرتار رہائی کی تمنہ کرتا ہے کوئی خیدی جو ہے آزادی کی تمنہ کرتا ہے کوئی نامینہ بینائی کی تمنہ کرتا ہے کوئی دل کا ٹوٹا دل کی تخویر کی تمنہ کرتا ہے خدا گواہ ہے آج کا دل جو ہے بدائیون کے گلی گلی میں جو ہے حضرت شاہ مدار کے فقراء جو ہے سیغت بھی دیتے ہیں اولاد بھی دیتے ہیں آنکھیں بھی دیتے ہیں عطا بھی دیتے ہیں سخاہ بھی دیتے ہیں یا ان کے تمنی کے دروازے سے چیز ملے دنیا ملے کسٹوں ملے کالی نہیں جاتی ہے کبھی خدمت دربیش یہ رنگ ویسے ہی رنگا ہوا نہیں ہے رنگت ہے کتنی چڑھی رنگ بھی تمہارا نہیں ہے اس رنگ کے رنگنے والے جدھے اس رنگ کو چڑھا کرتا اور آج میرے آخری جنلوں کو یاد رکھنا ہوں کہ سعودی عرب سے آئے ہوئے سیدزادے کو بھی میں تو غلام ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور ہم تو ان سعادات کی جوتیوں کے اٹھانے والے ہیں مگر اس سرزمین مصطفیٰ سے آنے والے کو بھی عزیزوں سن کر جانا ہے اور جس تخریر سر کے کانوں سے نہ سننا دل کے کانوں سے سننا سر کے کان کبھی کبھی آواز نہیں پہنچاتے ہیں آہا جو دل سے نکالی جائے گی کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی نہیں یاد رکھنا کہ کرکا پہ کرکا پہ لیکھن دیگے روم روم تھرہائے کرکا پہ لیکھن دیگے روم روم تھرہائے سدھاویں چھاتی پاپک باکی نکھی نہ جائے کرکا پہ کلندرستہ ہے کارکا پہ لیکھن دیگے تحریر بگڑ جائے گا کرکاں پہ لکھن دیگے روم روم تھر رہا ہے بال نرستہ ہے صدا ہے ہوش آتا ہے چھاتی پھٹتی ہے سینہ پھٹتا ہے پاتی لکھی نہ جائے خط لکھا نہیں جاتا کہنے والے نے کہا کہ سجنی پاتی تب لکھو جو پیت مخم پر دے سجنی پاتی تب لکھو جو پیت مخم پر دے تن میں من میں دیا بھی راجے بھیجو کسے سنے اے میرے محبوب خط تو اس کو دکھا جاتا ہے جب محبوب کہیں دور یہاں تو محبوب تن اور من میں بس رہا ہے تلسی نے کہا تلسی مالا کاٹ کی تاگے نہیں پروئے تلسی مالا کاٹ کی تاگے نہیں پروئے من میں گھنڈی بہت کی رام جبے کیا ہو یہ رام رام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا من کا من کا پھیل اور من کا من کا ایک مرتبہ پھر جائے تقدیر بدھر جاتی ہے مقبر سو جاتا ہے کلہ کلہ سب کہے چاکی چاکی سب کہے کلہ کہے نہ کوئے چاکی چاکی سب کہے کلہ کہے نہ کوئے جو کلے سے لگ رہے با کبال نبی کا چکی کے دو پاٹ تو ہرے دیکھتا ہے کہ جو دانہ اس میں آیا پس جاتا ہے مگر جو مدار کے کلے سے لگ جائے جو دم مدار کا نعرہ لگا کر مدار کی دیلیز پہ آ کر بیٹ جائے ارے چاکی چاکی سب کہے کلہ کہے نہ کوئے ارے جو کلے سے لگ رہے وہ کبال نبی کا ہوئے اس کا بال بھی نہیں بگڑتا میرے جوانوں میرے دوستوں میرے عزیزوں میں نے بہت وقت لیا میں نے چاہا تھا کہ وقت مختصر کر دوں مگر پھر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میں اگر بولتا تو دس منٹ بولتا پندرہ منٹ بولتا تھک جاتا مگر میری زبان پر مکنپور کا شرنچہ پور پر میرے وجود اور میرے تصور کی دنیا میرے بھو خاص ہے بھارت کی سرزمین پر کانپور کے اس مہلے تک جا پہنچی تھی کہ نیپال کے پہاڑوں پر سلوں کی پہاڑوں پر برف کی قطودوں پر جس کے قدم کبھی نہیں بلتے اور جس نے کبھی نقاب روح کو نہیں ہٹایا لوگوں نے پوچھا کہ یہ نقاب کیوں ہے ایک نقاب نہیں تھا سات نقاب حضرتِ عزبادی الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے چہرے پر رہتے تھے کسی نے پوچھا یہ نقاب کی خاصیت کیا ہے یہ نقاب کیوں ہے یہ ہجار کیوں ہے یہ پردہ کیوں ہے ارے کہا کیا کرو میرے محبوب نے اپنے ہاتھوں کو میرے چہرے سے مس کر دیا تھا اب دیکھنے بانوں میں تاکنے آئے یہ بدیو الدین زندہ جامدار کی زیارت کے ساتھے چہرے پہ ہاتھ کا ساتھا روحِ مصطفیٰ ہے وہ آئینا کہ بیسہ خوزرہ آئینا نہ ہماری بز میں خیال آئینا نہ دکانے آئینا ساتھ بس عزیزوں میں نے دل کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ارادت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنی پوری وجود کی طاقت تو ایک طرف میرے وجود میں شاید سانس کی طاقت نہیں ہے مگر اس سانس کا ایک ایک اتار چڑھاؤ جو ہے دمدار کے سدھے میں چل رہا ہے ایک ایک سانس کی آمد و شر جو ہے اس اللہ کے ولی کے سانس اور اس کے آس پر چل رہی ہے اور یہاں پہنچا تو میں نے پھر کہتا ہوں کہ میں پریشان تھا کہ کیا کہوں گا کیا نہ کہوں گا مگر جب یہاں آیا تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ سوا گھنٹا کیسے گزر گیا یہ پوچھنا ہے مجھے میری فردئی سیاں سے یہ پوچھنا ہے مجھے میری فردئی سیاں سے مجھے یہ عزر حضوری اتا ہوا کیسے خود اپنا گھر بھی مجھے تو نظر نہیں آتا میں گھر سے چل کے مدینہ پہنچ گیا پیسے خدا میں اس مہتل میں آیا تھا مگر تھکا تھا مگر جاؤں گا نہال جاؤں گا جاؤں گا اس دروازے سے جھولی بھر کر جاؤں گا آنے والوں یاد رکھنا اس دروازے پہ کوئی آنے والا خالی ہاتھ نہیں جائے اس دروازے پہ عقیدت سے آنے والا سادات کے دروازے پہ آیا ہے فاطمہ کی اولاد کے دروازے پہ آیا ہے فاطمہ کے بچوں کے دروازے پہ آیا ہے کیا زہرہ میں کہتا ہوں کسی بھکاری کو اگر بھیگ مانگنے پہ پھن آ جائے بھیگ مانگنے پہ دھنگ آ جائے بھیگ مانگنے کی ادا آ جائے کوئی جیب سے پیسہ نہیں دیتا لیکن اگر گدائی کہ دے بچوں کا سبسہ دے دے کبھی کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ نہ دینے والا بھی جو نے ہاتھ اٹھا کر دے دیتا ہے کبھی مصطفیٰ سے بچوں کا صدقہ تو مانگنا ہے کبھی میرے محبوب سے اولاد کا صدقہ تو مانگنا خدا گواہ ہے اگر اولاد کا صدقہ مانگا اگر زندہ شامدار کا صدقہ مانگا اگر غوث جینانی کا صدقہ مانگا اگر خاجہ اجمیر کا صدقہ مانگا اگر شاہدہ شپند کا صدقہ مانگا اگر حضرت شعاب الدین سہروردی کا صدقہ مانگا اگر حضرت سیدنا احمد قبیر ربائی کا صدقہ مانگا اگر کبھی مانگا داتا کا صدقہ مانگا کلندر کا صدقہ مانگا خادہ نظام الدین کا صدقہ مانگا کلیر کے بادشاہ کا صدقہ مانگا مانگنے والوں اگر مانگا کچھوچے کا صدقہ مانگا طاہرہیاں کا صدقہ مانگا حضرتے شیخے جہانگیرے سمنانی کا صدقہ مانگا میرا ایمان ہے کہ مانگنے والا مانگتا رہا مگر دینے والا اس دروازے پر مانگئے اور اس دروازے کو یہ سمجھ پر مانگئے کہ آج یہ اشتماع رات بہت بیٹھ چکی ڈیڑھ بچ گیا تقریر ابھی میں کیا کہوں اور یہ ربائی کہکے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ ڈوپتی جاتی ہے نبزیں اور نظر بے نور ہے ایک مسافر ہے حرم کا جو تھکن سے چور ہے ایک مسافر ہے حرم کا جو تھکن سے چور ہے چند سانسیں اور باقی ہیں ذرا جندی کرو کافنے والوں مدینہ اور کے